اس رسلے میں کوئی مخلص ہو جائے نا آپ بتائیں اس سے زیادہ اس کو کس چیز کا یقین دلایا جائے اس کے زامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ بتاؤ وہ کیسے رزق میں گھر سکتا ہے کیسے بیماریوں میں گھر سکتا ہے کیسے اس کو کوئی دشمن چاہتا ہے یہ حکومتیں کٹھی ہو جائیں جس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں وہ اس کو گرار نہیں سکتا اس سلسلے میں دل سے جڑے نا تو اس کو موجزے نظر آئے اس کا یقین بنے اس کا ایمان بنے کہ واقعہ سلسلے میں یہ چیزیں میں ذات ہوئی ہیں اسی باتیں سناتوں کرو تاکہ تمہارے ساتھ ایسے معاملے موجزے کے پیش آئے اور کرم تم پہ ہو پھر تمہارا دل مانے گا سننے سے یقین تھوڑا بہت ہوتا ہے مضبوط عقیدہ نہیں ہوتا جب انسان پہ کرم ہوتے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے معاملے ہوئے ایسی مصیبتیں ٹلیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس طرح حضرت محمد جس پر ہاتھ رکھیں اس کو کوئی گرائے نہیں ہو سکتا ساری کائنات نہیں گرائے سکتے اس کو اور یہ اس طریقت کے امام نے آقا جی سے عرض کی تھی بھیج مانگی تھی یا رسول اللہ جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو اس کے کاف کفیل اور زمینہ زامن آپ بنیں آپ نے قبول کیا کہ جو سلسلے میں داخل ہوگا اس کے زامن اور کفیل حضرت محمد صفح یہ اس بنا پہ میں بات کر رہا ہوں اپنے بنا پہ نہیں کر رہا ہوں کہ آقا جی کا یہ کرم ہے کہ آقا جی اس کے زامن اور کفیل بنتے ہیں وہ آدمی کوئی ایسا بھی ہو رسوان نہیں ہو سکتا وہ کسی معاملے میں گر نہیں سکتا وہ جڑ جائے اس کو صدقہ نہیں کھانے دیں گے حضرت محمد صفح بعضوں کو ایسے وہ پتہ نہیں چلا آقا جی نے منع کیا نہ کھانا یہ صدقے کے پیسے کہ تم شہنشاہوں کے جب ساتھ ہوگے تمہارے کفیل ہیں تم کو صدقے کھانے کی کیا ضرورت ہے تم تو اوروں کو صدقہ دو آپ جنہیں سمجھے دن تھے وہ ہر وقت ہیں اور یہ سلسلہ آپ کو موجہ دکھائے گا اگر آپ صحیح مانے میں سلسلے میں جڑے اور سلسلے میں جڑنے کا جو بنیادی طریقہ ہے جس چیز سے خدا خوش ہیں حضرت محمد مصطفی راضی ہیں وہ کام آپ کریں اور جسی سے خدا راضی اور آکا نارا وہ کام نہیں کرنے اگر یہ آپ کے دل میں جم گئی نا یہ غم پھر دیکھیں آپ پہ کیسے کرم ہوتے ہیں ہاں یہ مختصر میں نے کہہ دیا اس میں تفصیل بھی آگئی ہے تفصیل نہ کرو ہر عام آدمی سمر سکتا ہے یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے یہ کام یقین والا ہے یہ کام شک والا ہے اس تجارت میں شک ہے اس میں خالص ہے اس میں شک نہیں حلال ہے وہ خالص حلال کا شک والا رکھا ہے جو چیز خدا کو خوش رکھتی ہے حضرت محمد مصطفی کو خوش رکھتی ہے وہ کام آپ کا نے وہ جاہل ہو یا عالم ہو کوئی بھی ہو پڑا لکھا ہو پتا چل جاتا اس کو کہ یہ کام غلط ہے اس کا وضاحت ہے اسے سے پوچھ لیتا ہے بھئی یہ مسئلہ کیسا ہے یہ تجارت کیسی ہے میں ماں باپ کے ساتھ ایسا ماں باپ ایسا چاہتے ہیں میں ایسا کروں نہ کروں تو بتانے والے بتا ماں باپ ایسا چاہتے ہیں لیکن خدا کے رسول نے بنا کیا ہے اس بات میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے جہاں خدا کے نبی کے یا اللہ کے خلاف ماں ہو باپ ہو اس کی بات موافق نہ ہو وہ چھوڑ دینی ہے یہ چیز کوئی مشکل نہیں لیکن آپ کے دل میں یہ آگیا نا کہ خدا رسول والے کام کرنے جو خدا سے ناراض ہوتے ہیں یا شک والے کام وہ نہیں کرنے پھر دیکھنا برکتیں آتی نہیں آتی ہیں آپ خود قائل ہو جائیں گے باتت سے آدمی قائل کرا ہے وہ وقتی طور سے جھوش آتے ہیں انسان قائل ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کا پھر وہ معاملہ ویسے ہو جاتے ہیں شک میں ہو جاتے ہیں جو فائدہ اٹھا لے اس کا تو ایک اندھو فائدہ دین کا اٹھایا کہے گا دنیا کا اٹھایا بیماریوں گئیں مسیبتیں گئیں رزق واسے ہوا دشمن ظلیل ہوئے اکثر جو مشکلیں آتی ہیں ویسے حل ہوتی پتہ نہیں چلتا کیوں نہ حل ہوں جب اس کے دل میں خدا رسول کا معاملہ گز گیا خدا رسول کو راضی کرنا ہے تو خدا رسول کو خوش نہیں رکھیں گے ایک افسر کو خوش کرو وہ تم کو خوش کر دیتا ہے ایک وزیر کو خوش کرو تم کو پٹرول پپس دیتا ہے تو خدا رسول کچھ نہیں رہتے یار اتنا دیتے ہیں انسان سنبھال نہیں سکتا اب چل آپ ظاہر کو مانیں باطن کو چھوڑیں میں یہی کام کرتا ہوں نا بھئی نمازیں پڑھو تسبیح پڑھو اسی میں دیکھو اب سچا ہوں جھوٹا ہوں تم تو نہیں اس چیز کا اندازہ لگا سکتے نہ چنی دور تک دلوں تک پہنچ سکتے تم ذات گاں بھی یہ ایسے کہتا ہے تو اسی میں مجھ کو کتنا ملا ہے لیکن اس سے زیادہ جو میرے پر نعمت ہے میرا دل لگا ہوا یہ زیادہ نہیں ہے یہ اس سے زیادہ ہے تو تم کسی کے پاس لگو اس سے فائدہ ہوگا دیکھو خود بھی سکھی ہے نہیں ہے اور اس کے حالات اچھیں تو معلوم ہوتا ہے خود بھی خوشحال ہے انسان سے اندازہ اتنی اندازہ لگا دیکھ رو تمہارے پاس جائداد ہے میرے پاس بھی جائداد ہے تمہارے پاس ایسی ہے میرے پاس بھی ایسی ہے تمہارے پاس فریج ہے تم سے سو درجہ تمہارے پاس دس مہمان کھاتے ہیں ہزار مہمان کھائے خدا کی قسم کمی نہیں دیکھ رہا ہاں تم نوکری حکومت کی کرتے ہیں تم کو جوک ہوتا ہوتا ہم نوکری حضرت محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں یہ انہی کا کام ہے تو کرم ہم پہ بھی ہوتا ہے اگر تم اس نوکریوں میں لگ جاؤ تو آقا 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 نوکری کی کمی نہیں ہے آقا کیا خزانوں کی کمی ہے رحمت اللہ عالمین نواز دیں گی اس لیے تمہاری رسائی کے لیے آقا جی کے ساتھ یہ باتیں سمجھاتا ہوں اگر ان سے تم ہی در در ڈھونڈتے پھرتے ہو ریلیوں میں حرام حرام موتیں مرتے ہو تو بے جا کے کسی اور میں غصو پتے کونسی پارچے نہیں تم کو کیا پڑھئی ہے جب تمہارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ ہیں جب وہ تمہارے زامن کفین ہیں ساری کائنات کو آگ لگاؤ تم بن جاؤ غلام مصطفیٰ بس دل سے دیکھو تمہارے کام بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں آخر کے دنیا میں بننے شدی ہمارے بنتے ہیں ہم اتنے غلام مصطفیٰ تو نہیں نیت کے پکے ہیں غلام مصطفیٰ لیکن جیسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہیں ہمیں اپنی طاقت پہ وہ نہیں ہیں جیسے کسی غلام سے کسی نے پوچھا تو اکرسہ پھرتا ہے یہ کیا ہے تجھے کہ اکرسہ پھرتا ہم ہمارا جو مالک کے بڑے زبردست ہیں کیوں نہ اکنوں پھروں تو ہم بھی جیسے نہیں ہیں تو ہمارے آقا بڑے زبردست ہیں زبردست ہم کو سہارا کیوں نہ اکنوں پھروں کیوں نہ جلت سے بات کروں کیوں نہ ہنچا ہنچا بولوں اللہ بولوں گا زبردست سہارا کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر چھپتے ہیں ہم تو نہیں چھپتے ہیں ہم تو بیٹھے ہیں اگر نبی کریم کا ہاتھ چاہیے تو ان کے غلام بنو ان کا دست کرن تم پر بہت بڑا سایہ ہے ان کی غلامی تمہارے لیے دونوں جہان کی مصیبتوں سے زمانت ہے اللہ کی قسم ہے اگر دل سے بن جاؤ تو دل سے بنتے نہیں ہو نا جو دل سے بنتا ہے سارے کام کرتا ہے آقا جی کے کوشش کرتا ہے جو رہ جائیں تو اس پر دکھ ہوتا ہے کہ یہ بات رہ گئی اور یہ نہیں کیا انسان کا مزور تو ہے لیکن اس کو افسوس رہتا ہے میں ساری باتیں ان کی مانوں سارے کام ان کے کروں وہ جماعت سے نمازوں کریں جماعت سے پڑھوں ان کی سنتوں پہ چلوں جو وہ چاہتے ہیں وہ وہی چاہے اس میں بھی یہی ڈر رہے کہ جیسے وہ چاہتے تھے ایسے میں ابھی تک ہوا نہیں ہوں پھر دیکھیں آپ کو کرم آتا نہیں آتا رسول اللہ حیات النبی ہیں یہ نہ سمجھتے ہیں کہا قیامت تک کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں میری ہتھیلی ہے لوگوں کا ذہن نہیں بنا ہوا ان کا ذہن ہے کہ تھی چلے گئے ہوتے تو مشکلیں آسان ہوتیں وہ مانتے ہیں لیکن وہ تھی سمجھتے ہیں یہ غلط ہے خدا کی قسم وہ ہیں اور ہیں کہ آپ کو ثبوت ملے گا اگر ذکر اذکار نہیں چھوڑے اور تم نے نیت طریقت میں ٹھیک کی تم کو ان کا پتہ چلے گا وہ ہیں یا نہیں ہیں وہ تم کو خود بتا دیں گے میں نہیں بتاؤں گا وہ تم کو حیران کر دیں گے تم کو نیم پاگل کر دیں گے اللہ کی قسم اس لیے کہ ان کو تھیر سمجھو ہے نہ سمجھو تھیر نہ سمجھو ہے نہ سمجھو اور آپ یہ باتیں بتاتے بھی کریں تاکہ آپ کے اور آقا کے درمیان فضا بنے اس فضا میں آپ کو پتہ چلے گا کیا دیکھتا ہے تو آپ کا سوال جواب ختم ہو جائے گا یہ علماء سوال جواب میں رہتے ہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے ان کو بیچاروں کو ان کے بعد طاقت بھی نہیں ہوتی ایک طریقت کا آدمی ہے ایک مثال کے طور سے ظاہر کی بات ہے پھوٹی نہیں مار رہا ہوں مثلا کے طور کسی عالم کو بھی لے آئے جو طاقت سے میرے پاس ہے مکر کی ہے یا شکر کی ہے یا کینٹنے کی ہے وہ ایسے لوگوں کٹھا کرے اور کسی کو جمائے پڑھائے نہیں کر سکے گا میں گھنڈے پھنڈے کو پکڑ لوں نا وہ صرف پہروں پہ رکھ دے گا جوتے پہ رکھ دے گا اور اتنی محبت کرے گا مر جائے گا میرے پیچھے اگر میں نے محبت کی اس کی بھول کر کے دکھا ایسے بھول کر ایسے نہیں کر سکے کوئی بھولتا ہے اتنا ہوتا تھے تھے کچھ نہیں اور یہ امین ایک جس کو پکڑ لے اس کی جان نہیں چھوٹتی ہے جو اس سے جڑ دیا اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو اینا جڑے پھر پھرا کے سو سال کے بعد ادھر ہی آکے جھکتا ہے بیچ کی باتیں کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی گہری نہیں کرتا ہوں تمہارا فلانہ تھا ڈماغہ تھا سارے پاکستان انسان کے مشہور یہ چنے ہوئے ہیں انہوں نے ناک رگڑی ہے یہاں آکے کافی پھرے ہیں اور پیر سر ہندی نے بھی ناک رگڑی آکے یہ باتیں کیوں سناتا ہوں اس سے سناتا ہوں جو آقا کا غلام بن جائے اس کے دعوے نہیں ہوتے اس کے حالات بتاتے ہیں اور یہ باتیں کیوں کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کے غنیمت سمجھیں کہ اس سلسلے کے چلانے والا شاید آپ کے سامنے سچا ہے شاید سچا ہے تو آپ کی شاید آپ کی رسائی ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ تک شاید دعویٰ نہیں ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ جنہیں شاید آپ کی رسائی ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ تک یہ باتیں کوئی نہیں کہتا ہے اور کہنے والے کیوں کہتا ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہے لیکن حالات کے تقاضے کہلواتے ہیں کہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے اور پھر آدمی کسی کو ڈھونڈتا ہے تو پھر دیکھیں یہ خود تو بولتا ہے جو اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو تجسس کرے کسی کو کچھ خدا رسول کا اثر ہوا نہیں ہوا ہے ادھر سے پتہ چل گئے پہلے ایسا تھا جوڑا ہے تو اب ایسے ہوا ہے صحیح باتیں نا اس سے بھی کچھ پتہ چلے گا اس لیے ہر وقت ایک وقت نہیں ہوتا ہے آقا جی نے کہا کوئی وقت دنیا میں ایسے آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ شاید وہ وقت صدیوں میں تم کو نہ ملیں خدا ہمیشہ رحمت کرتا ہے لیکن بعض وقت بعض صدیوں میں خدا یا حضرت مند کسی کے ایسے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ روپ پھر آپ کو نہیں ملے گا وہ روپ کو ڈھونڈتے رہا وقت تھا نکل گیا آنے والا صفیر آ کے چلا گیا اس کا تجربہ کرے عدب کے ساتھ دیکھیں ایسے کہتا ہے میں دیکھوں فائدہ ہوتا نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر کا سنتا ہے انسان ظاہر بھی کچھ کرنا پڑتا ہے اس لیے فلان ٹھیک ہو میں بھی دوا کروں اس کی ٹھیک ہوتا ہے اگر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ایک ہی بن جائے گا نہ ٹھیک ہو بھلے ڈھونگ ہے مجھے فائدہ نہیں ہو اگر وہ ڈاکٹر کی دوا اور پریزیں صحیح نہیں کرتا پھر کہ فائدہ نہیں ہوا یہ اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لیے اگر وہ پریزیں اور علاج ادھورہ نہ کرتا ہنجی پورا کرتا پھر شکایت کرتا تو شکایت قبول ہو سکتی ہے کہ جو کچھ کہا میں سب کچھ کیا فائدہ نہیں ہے کیا تو اینی جیسے اس نے کہا تو پھر فائدہ کہاں سے پھر دعویٰ غلط ہم کو فائدہ نہیں ہوا آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے تب ہو سکتا ہے جو اپنے لئے پسند کرے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند کرے تو ہر کوئی کوئی نہ کچھ پسند کہتا ہے مجھے راحت ہے اس کو بھی راحت ہو میرا رزق وسیق کہتا ہے یہ اچھی چیز ہے اچھ کے گھر میں بیماری ہے میں ڈاکٹر کو جانتا ہوں میں مدد کر دوں گا حفیظ دے دوں گا اس کی پسند کرتا ہے ڈاکٹر پر ہر چیز میں کہتا ہے یہ بھی چیزیں سہی ہیں لیکن میں ان سب کو چھوڑ کے ایک ہی چیز پسند کرتا ہوں وہ کیا کہ حضرت محن مصطفیٰ کو پسند کرتا ہوں انہی کو آپ کے لئے خدا کی قسم پسند کرتا ہوں سارا ہمارے لبے لباب بات کا یہ ہے آپ ان کے بن جائیں دنیا آخرت میں ان کے سائی کے نیچے عیش کریں اللہ کی قسم رب کی قسم رب دیزوں بس ہمیں ہیں وہ پسند جنہیں آیا کا پسند بس یہ ہمارا لبے لباب ہے اس لئے یہ باتیں کرتے ہیں آپ کو ہر نعمت مل سکتی ہے ہر مسئیبت دور ہو سکتی ہے جو دنیا آخرت میں ناممکن ہو فیصلہ ہو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ممکن کر سکتے ہیں پھر آپ کو کیا ہی دردرکی پڑی ہے ان کو خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کون پہنچا ان کو بتائے ان کو سب کچھ پتا ہوتا جو ہونا ہے نہ ہونا ہے جو ہوگا اندر کا سب پتا ہوتا ہے وہاں خبر بھی پچانی نہیں ہے اور دوسرے شہر نہ چھوڑ دے ہمیں پرہم نیہ میں نے تمہارے لئے اگر پسند کرنی دنیا آخرت میں کوئی نعمت ہے سب سے بڑی وہ اللہ تعالیٰ نے رہت العالمین اور نعمت عظمہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ جو دنیا آخرت کی مسئیبت سے بچا سکتے ہیں ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں آخرت میں حساب و کتاب ہونے کے باوجود جو خدا نے کیے ہیں وہ دنیا میں تمہارے خدا کا فیصلہ کرا کے یہی تمہارا حساب کتاب خدا کی قسم ختم کر سکتے ہیں کہ تمہارا حساب کی جیسے اصحاب بدر کا دنیا میں ختم کر دیا چلو عیش کرو تمہارا حساب کتاب ہی نہیں ہے اور ان کی برکت سے انشاءاللہ جو عقیدہ ہمارا ہے ہم جم گئے تو ہمارا تمہارا بھی حساب کتاب انشاءاللہ نہیں ہے جو عقیدہ ہمارا 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 ہے موسیقی